شروع کرتے ہیں آج کا اسمیات میں ہوں جس کا میزمان جنید سلیم ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے شو کا آغاز کر رہے ہیں موسیقی کی مدر دونوں سے ایک ٹی سی جگر میں اٹھتی ہے اللہ رحمت کرے ایک درد سا دن میں پلے ہوتا ہے ایسے گانہ بدل نا وہ ایک رونے دی مجھے تو ہس اپتال چمریز لین کوئی جے دھرے ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں مقدر مقدر شروع کرتے ہیں جب سارا علم سوتا ہے چاند نیراتے چاند نیراتے چاند نیراتے چاند نیراتے چاند نیراتے سب جد سوئے تاروں سے گھرے باتیں چاند نیراتے 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 یہ دوروں چند کیوں مارنی ہے جی نیڑیوں آگے نہیں مار سکتے جی سوشل ڈسٹنس ہے دیکھو بودرگاں نے کیسا گانا سنایا ہے سب جگ سوئے ہم جاگیں سب جگ سوئے ہم جاگیں بابا تو جاگنائی ہے سب جاگ دیتے پہہ دینے تو بیٹے مکمل شوخے آپ کو دو تین دفعہ کہا ہے بیٹے میرے بودرگوں کے ساتھ شوخی نہ کیا کرو میں اس لئے گوھر سے سن رہا ہوں کہ آپ اردو میں باب کر رہے ہیں بیٹا میں بولتا ہی اردو میں تو جب بابیوروں کی طرف جاتا ہوں تو وٹو وٹ جاتے ہوئے بیرا میں کو بندہ ملتا ہے تو اردو ہی بولتا ہوں کیا کہنے سب جگہوں کے بندے کو سمجھ لگے نہ لگے اس لئے انکل آپ کو گاؤں میں بادی مہین اکتر کہتے ہیں یعنی برداشت نہیں ہوا وہ کو تو جہنے ضرور کر دی میٹر لگا نہیں آپ کا میٹر کٹا ہوا اردو کیا بول رہے آپ جس کا میٹر کٹا ہوا اس کو اردو کیا راس نہیں آتی بہت تے یہ منڈا زیادہ شوخہ نہیں ہوتا جاندہ بیسے نا مراد بچے جیڑے نے نا جی ہو جاندہ نے شوخے ابھی پاسپورٹ پہ صرف مسکت کا ویزا لگا ہے تو چاچے کو چاچا نہیں سمجھا یہ منڈا تھے کدھر یوردہ پھیرہ لائے تو سنوڈانگا مارے گا بہت تاجی جانے تھے میں نے خود دیکھا ہے ان کے پاسپورٹ پہ سمالیا کا ویزا بھی لگا ہوا ہے وہ آسٹا نہیں لگایا ویزے کی سٹیمپ کے ساتھ انہوں نے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ ویزا صرف خانہ جنگی میں حصہ لینے کے لیے کار آمد ہوگا تو تیرا خانہ خراب میں نے چوچی نہیں بول دا تو تیرا خانہ جنگی کرنگ چلے ہیں بہرحال جنیات صاحب آپ کو چاند رات کی مبارک دینے کے لیے ہم بنے رہے ہو بنے رہے آئی جی اس وقت ہمارے محلے کا بلکل لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے چار بندے پوزیٹیو نکل آئے ہیں ڈالی کی نوکر پہ پولیس بیٹھ رہی ہے جنیات صاحب کسی کو باہر ہی نہیں نکلنے دے رہے ہیں اے تیسی پھر کوٹھے تھے چنے یا تے بنے رہی ہو بنے رہی ٹاپ دے تو پہنے نکلے جی ڈالی چھو ہم نے سوچا آپ کے پاس نہیں پہنچیں گے اگر شو میں حصہ نہیں لیں گے تو صبح عید کی خوشیاں کیسے دبالہ ہوں گی ہے یہ آپ کی بڑی محبت سا جی بہتو زیگی کا پتھوزیٹیو نکلے چار دے پوٹر ہے میں نیرا چٹا سا جی بہتو زیادہ پوٹر پٹوائی کا ہر پول لائنی تیسی کاند لیے تھے بیٹھے تو زیگی نا کچھ کرتے ہیں بیٹھے پلی بیٹھے بیٹھے لے نا کترے پروگرام مکہ تے مارن نا لگ پہر نا سا جی بہت افسوس ہے سا جی بہت افسوس ہے اس کا مطلب ہے میری اور آپ کی رہے محبت ہے بٹوے کی محبت ہے ویسے بھی بے لوس محبت بھی کرنے ہیں مگر ورے دین دا ورے دینے نا یہ بھی تو ساتھ سوچیں تینسن پلیز بٹوہ بھولایا ہو یعنی نہ موبائل پھول لینے نہ ٹائلانی پھول لینے نہ ناکتیانک رکھنی پھول لینے پھولے دینے بٹوہ جنہیں ساتھ تین چار مہینے سے پرونے کے وجہ سے بہت پریشان ہے کہ نہ گھر میں راچن ہے اور نہ ہی کوئی پیسہ ہے نہ کوئی فنکشن ملا ہے چل بیٹھے جان دے ہر گل کرونے تینہ نا پائی جاؤ کرونے نو تینمی نے ویڈے دوپہ ہی لے کردہ تو روز پی سی فنکشن کرن جادہ سے یہ ہو چیئے گلہ امریکہ کے لوگ کریں یا انگلینڈ کے لوگ کریں تو سجدی ہیں ہاں برکتی ہسی دیکھو نا ساترزارزہ نو ہوش نہیں آئی تینمی نے دی گالے کرونے ساری ترقی اسی کرونے تے پا سیدھا کہو ان کو کو بٹھوا نہیں ہے تو وہ ای ٹی ایم کا بندو بستگا ہے جنہیں سب دیں ان کو کچھ دیں یہ جائیں پھر مسیح کی شروع کرتے ہیں باؤ جی بٹھوے کی تو کوئی پرابلم نہیں موبائل سے گارفون کرے بچہ بٹھوا دے جاتا ہے میں کر دیتا لیکن میرے موبائل میں بیلنس نہیں ہے ایتر آجا بہوشی بلی پتر اتر بیسا ہے اٹھو بچے ہیں اٹھو 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 پہلے ہی دے ته ساریم اتاز جی پہلے ہیں بٹھوے نوی موبائل نوی کو جی ایم چکو مادیسن نہیں پہی ہو ہی دے چھے چلو پوتر جی تے اور کش نی تے آنکہ تے شیشے ہی کٹی کے دے دے بیلنس انکل آپ بھی اس بندے کو ادھر بے جس کو یہ بھی نہیں کہنا تا خوش رکھے ہیں خوش رہے ہیں پوتروں نے نیمیں صرف کیا ہے نہ خوش رکھنے ہیں تھی نہ خوش کرنے ہیں چونکہ نہ کھول بٹھو ہے تو نہ کھول موبائل ہے تو کیا تو بیٹا کوئی بھی لیں گا ہے بیٹے اے اے نراز ڈینساور اگر آپ کی گلی سے کرونا نکلا آپ کو نہیں نکلنا چاہیے تھا جب کرونا جو نکلاتا تو برا آپ کیوں بیٹا کرونا ہمارا کوئی فرسٹ کزن نہیں ہے جس کے ساتھ ہم نے اپنا لائیو شیڈول بنانا ہے وہ اپنی تھا نکلے آسی اپنی تھا نکلے آسی اپنی تھا نکلے آسی وہ تو کامرے بھی چال پہنے وہ تو بٹھوا بھی کوئی نہیں نا گلی چو نکلن جو گے سے نا ہنشوی چو نکلن جو گے گلی تو آپ لوگوں کی سیل تھی پھر نکلے کیسے وہاں سے ساتھ سمپل بابے نو پایا ہے نانے منجی تے اتے پای چادر تے آواز آئیے کلمہ شہادت تے پرسپران ہو گئی ہے نکلا لیکن آپ نے بہت بڑا رسک لیا ہے اگر یہاں چینل پسپران سے نہ اٹھتے پھر مگر یہ بھی رسک تھا کہ اگر گلی سے نکلتے ہوئے پولیس والے کہتے کہ اٹھاؤ چادر تے پہلے چادر تو بابیوران دی سنگی کو ٹڑی پہنی سا سچیاں ہونا ستا تے پھر چندر چکے آپ بابا جی لیٹے لیٹے پولیس والوں کو کہہ دیتے یار مرے بندے دی سبانتے بھی نہیں یہ کین آنڈے کوتی میک اپ کرا کے چٹا ہویا ہے ساڑے چینل اچھا جی ایک منٹ ساری گفتگو کو کچھ دیر کے لیے موقوف کرتے آج ہم راک سٹار سے کوئی گانا سنتے لے گے بازی لے گے بازی آج آپ نے کیا کہہ دیا چاند رات بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے اور گانے سے یہ بہت دور بھی ہے اور ہلنے سے معزور بھی ہے نہیں چھوپرہ وہ یار ہے چکوی یار اگڑوا چکوی تھوں باؤ جی انو یہ دے ہوتے یہ آخری فیصلہ آپ بالکل میں نے سننا ہے آج آپ کو سنے بغیر جانے ہی نہیں دینا اوکے ہی رو ہی رو ہاں پائی انہوں نے گانا سننا ہے رچھاندی لڑائی دی بھی اکھنی ہی ہو ہی جانبرانی یہ بات انکرڈن لگ پہ یہ ہمارا سٹائل ہے یہ سٹائل یہ سٹائل کہیں جنگل میں جا کے اپنانا یہاں پہ کوئی انسانوں والا کام کروں اے رو یار پین یار پین ساں اے 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 چکر ہوجاں سے شوہ ہے اور ناا مرادو بچکہ ہمپورٹیت کاری ایپ آلیاں مار کر Pirпер clo اسہاںت ہوگا چلیں اعب جانب پوچھ کے تو یارپیاں آپ پ پوچھ کے اے اے کے اے کیا آپarios جانب محط Nab برائی در رو خیر مانگ دا 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 پلاو خیر پلاوے کوئی روٹی پانی خیر مانگ دا باگ دا خیر دوست خیر کرے آپ میں کہا جنیاد صاحب کسی ڈاکٹر کو لو پتا کرو ابھی کہ تیرے کرونا دا کوئی سیمٹم نہ ہو موسیقی دا ہی مزے لینڈیو یہ تیرے کرونا ہے نا دے مزے لینڈیو چیکاں وہ لو انگریز آلیا ماران دینے ہاریید شورکوٹ جا کے مناؤں دے او شوکے ہو او موسیقی دا لکی تو بتا نہیں رہیا چیکا او تو موسیقی ہے اندھی یہ سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے مل تجھ کو میں دے سکوں گا باسے معاف کرنا یہ بھی موسیقی نہیں غربت ہے بھابا جی بتا رہے تھے بھابا جی کی پانچ منگنیہ یہ گانہ سنانے کے بعد ٹوٹ گئی ہمیں گانے تے پان دینے پلیاں کچھ نکلے ہی ناں تے رلیاں کابلی رشتہ دینے جدو بھی جے پھولا بچوں دے سی دعا ہواں نکل دینے دعا یہی بلاتی نکلان کو پاگ پرم رہ جانے ناظرین یہاں ملینے ایک چھوٹا سمک پاہ ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ کا واسطہ نوکریوں پہ نہ بیٹھے رہے نوکریوں شاید آنے والے مہینوں کیا سالوں تک اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں ہوں گی بلکہ آپ نوکریوں دینے والے بنے یار بھائی جان میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات رکھنا چاہ رہا ہوں بتاؤ بتاؤ گبراہ کیوں رہے گا یہ آپ نہیں بھی کہیں گے تو میں کر دوں بات یہ ہے دیکھو میرا کانفیڈنس دیکھو یہ دیکھو سٹائل بھی دیکھو کانفیڈنس دو یار ماہیئی کے ساتھ اتنی دیر بیٹھے ہو تو مچورٹی آئی کیاتی ہے بھائی波 یہ دیکھو دنیا میں کرونہ Estado گزارشات جو ہے وہ غارباً 3 لاکھ لوگوں کو نگل چکا ہے pathogen اچھا اس سے بڑی جو خوفناک خبر ہے وہ ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک اندازہ کے مطابق 88 کروڑ لوگ جو ہے وہ اپنے روزگار سے ہاتھ دھو چکے ہیں یہی سمجھا جائے نا 6 میں سے 1 کم او بیش چھے میں سے ایک بندہ جو ہے وہ بے روزگار ہو چکا اور آگے آنے والے دنوں میں اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں اگر یہ صورتحال طول پکڑتی ہے تو انجانے مزید کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے بڑی خوفناک صورتحال ہے لیکن بہرحال انسان ہی بستے ہیں اس دنیا میں اور ہر انسان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دل بھی عطا کیا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ سوچتا بھی ہے دوسروں کے لیے اور وہ مذہب سے بالاتر ہو کے ایک انسان کی احسیت سے دوسروں کے لیے ہر بندہ بڑے بڑے پیارے لوگ یار میں ایمان سے سن کے حران ہو گیا ہوں یہ ہمارے گجنہ والا میں ایک ڈاکٹر اسد امتیاز صاحب ہے ان کی بیٹی کو کہیں کینسر ہو گیا خود ڈاکٹر تھے اچھا وہ بیٹی فوت ہو گئی وہ بندہ کچھ دیر تو ایسے سختے سے میں رہے اس کے بعد اس کو آہستہ 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 غم کو انہوں نے قبر کیا یار بقاعدہ بکرے حلال کر کے نا بکرے بہترین بکرے خرید کے بارہ تیرہ چودہ پندرہ بکرے کچھ دیر بعد خرید کے وہ پکا کے بہترین گوشت تو وہ بٹھا کے لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں یہ کرونے کے دنوں میں دھڑا دھڑ کر رہے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا یہ آپ کھانا تو چلو کوئی کہتے ہیں نہیں 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 جو میں خود کھاتا ہوں نا یہ جو میری بیٹی کھاتی تھا میں نے وہ غریبوں کو کھلا میں اتنا خوش ہوا میں نے کہا یار اور بھی امداد مختلف طریقے سے کر رہے ہیں اور بھی بہت سے لوگ لوگوں کی ایک بڑی اکثریت ہے جو اپنے غم کو اپنی طاقت بنا لے مہارے صاحب نے یہ شوکت خانم کھڑا ہے شوکت خانم آسپٹل کھڑا ہے یہ ظاہر ہے ماں کی یاد ہی تھی اسی طرح جتنے بھی بڑے بڑے آسپٹل فلاہی رفاہی ادارے ہیں وہ کسی اپنے عزیز کے کھو جانے کے بعد اہمیت کا اندازہ ہوا جیسے میں نے بتایا تھا جیل میں ہمارے ایک دوست ہے ان کا نوجوان انتہائی خوبرو بیٹا مرسیکل حادثے میں ابھی جان گواں بیٹھا اس شخص نے اپنے غم کو اپنی طاقت بنا لیا آج وہ شخص سڑکوں پر کھڑا ہو جاتا ہے لوگوں میں ہیلمٹ تقسیم کرتا ہے کہ خدا کے لیے بائیٹ پر بیٹھے ہو اور اس کے لیے عدالتوں سے احکامات کروا رہا ہے ہائی کورٹ سے احکامات لیے کہ یہ پیٹرل ڈالا جائے پیٹرل نہ ڈالا جائے اس کے ہلمٹ کے بغیر اس طرح کی کئی لوگ ہیں خاص طور پر یہ کرونا وائرس کے دوران تو پاجنید اتنا اتنا پیارا آدمی سامنے آیا بڑا بڑا اچھا رویے سامنے آئے ہیں لوگوں کے رویے لوگوں کے سامنے آئے ہیں لوگ دھڑا دھڑ باہر گئے بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ماسک اور سانیٹائزر مہنگے ہو گئے ہیں اب ضرور ذکر کرنا چاہیے کریٹیسائز کرنا چاہیے لیکن لوگوں کے اچھے رویوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور مختلف تجاویز بھی پیش کرنی چاہیے جیسے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اکثر مطلب اتنے سال ہو گئے ہیں بار 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 یہ بات اس کا عیادہ کرتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ نوکریوں پہ نہ بیٹھے رہے نوکریوں شاید آنے والے مہینوں کیا سالوں تک اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں ہوں گی بلکہ آپ نوکریوں دینے والے بنیں یار نوکریوں دینے والے بنیں کوئی مشکل کام نہیں ہے نہ ڈریں ہمت کریں مطلب کمر کس لیں دیکھیں اس لکھ میں کہہ رہا ہوں نا کہ چھے میں سے اٹھاسی کروڑ لوگ تو پاکستان میں بھی ایک اندازے کے مطابق کرونا کی وجہ سے ایک کروڑ تئیس لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے تو بعض مستند جو ادارے ہیں سرکاری ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے چھپن فیصد ایسے ہوں گے جو شاید دوبارہ ملازمت حاصل نہ کر پائیں چھپن فیصد کے قریرے لگ بگ یعنی نصف سے زیادہ دوبارہ اور باقیوں کے بارے میں یہ گمان کیا جا رہا ہے زور پکڑے گی تو ان کو ملازمتیں مل جائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فوری طور پر جواب ملتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نوکریوں پر نہ بیٹھیں اور نوکریوں پر نہ آس لگائیں خود کچھ کریں تو پہلا سوال یہ داغا جاتا ہے کہ خالی جیب کیا کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ خالی جیب کوئی بھی نہیں ہوتا اللہ تعالی نے کچھ نہ کچھ بندوبست انسان کا کیا ہی ہوتا ہے ہوتے ہیں خالی جیب یہ نہیں کہ بلکل کوئی نہیں خالی جیب ہوتا لیکن اللہ تعالی نے آپ کو کچھ نہ کچھ وسائل ضرور دیئے ہوتے ہیں جو آپ ادھر ادھر سے پکڑ وکڑ کے آپ تھوڑا بار منیج کرتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو لوگ منیج کرتے ہیں بہت سارے کاروبار ایسے ہیں بہت سارے کاروبار ایسے ہیں جو انشاءاللہ تعالی یہ پوسٹ کرونا جو پیریڈ ہوگا اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہیں وہ سر اٹھائیں گے ان میں بے پناہ پوٹینشل ہے امید رکھنی چاہیے ہمیشہ ہم تو یہ اس بات کے پکے بلیور ہیں کہ امید کی طرف دیکھنا چاہیے مایوسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے جی جی یار اللہ پاک کی رحمت جہاں پہ ہونی ہو وہ ہو جانی ہے اسے بروک نہیں سکتا آپ دیکھیں نا ہر چیز جو ہے وہ فلاپ ہو رہی ہے ڈیڈ ہو گئی ہے مگر ڈراما الالترل بھیٹو گیا یہ صحیح نام دعائی جیسا ہے یا میرے کان میں درد ہوتی تھوڑا سا ارت الالترل بھیٹو گیا کان میں درد ہو رہی ہے دو قطرے الالترل کے ڈالے اللہ پاک جس کوئی آ رہا ہے اللہ پاک جس کوئی آ رہا ہے یہ روکی شکل ملتی ہے نا مجھ سے بس یہ کوئی نہ کوئی بننا یار بننا ہوتا ہے بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں کندازے کے مطابق اسی فیضت کاروبار متاثر ہوئی ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ آفٹر کرونا پیریڈ جو ہوگا اس میں سے کمو بیش پانچ سے دس فیصد کاروبار زیادہ زیادہ ایسے ہیں جو متاثر رہیں گے لیکن اب اس مسئلے میں اب کیا کیا جا سکتا ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے خدا کے لیے ذاتی کاروبار کریں چھوٹے پہمانے پہ کریں اور چھوٹی سطح سے کریں پہلے دن آپ میاں منشاہ نہیں بن جائیں گے میاں منشاہ بھی پہلے دن میاں منشاہ نہیں بن گیا تھا بیل گیٹس بھی پہلے دن بیل گیٹس نہیں بن گیا تھا جو جتنے بڑے کاروباری لوگ ہیں انہوں نے ایک لمبی سٹرگل کی تھی لیکن پھر وہ اس نہج تک پہنچے تھے غوری بھی شوں سے غوری نہیں بن گیا تھا آہ غوری بھی پہلے دن غوری نہیں بن گیا تھا کئی سال تک بھٹی میں پڑا رہا تھا پھر غوری بن گیا تھا بھٹی میں بھی بھاد میں رکھا گیا پہلے تو کتنی دیر کشتہ مارتے رہی غوری بنانے کے لیے ایر اپنی بات کر لیں تو پھر اپنی بات سنو نا اپنی بات میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک انتازے کے مطابق وطن عزیز میں 35 فیصد مزدور یا کارکن یا کام کرنے والے کارخانوں میں مختلف جگہوں پہ ایسے ہیں جن کو پچھلے دو مہینے سے یا تو بالکل تنخواہ نہیں ملی یا آدھی تنخواہ ملی ٹھیک ہے پھر وہیں آ جاتا کہ کیا کیا جائے صورتحال سے نکلنے کے لیے اچھا بات یہ ہے مسئلہ پیدا ہوئی تک کہ کیا کیا جا سکتا ہے اچھا لوگوں کو پتا ہے یقین کرو کہ اگر آپ مشورہ کریں باہم محلے میں بھی مشورہ کریں تو چھوٹے چھوٹے کئی کاروبار آپ کسی ایک فیلڈ پہ جب فوکس کرتے ہیں اس سے جڑے ہوئے عزیزی بھائی جان یقین کریں کہ سینکڑوں نہیں تو اگر میں مطاعت انداز میں بات کروں کسی ایک فیلڈ کو پکڑو اس سے جڑے ہوئے درجنوں کاروبار آپ کے ذہن میں آتے ہیں اوہے یہ بھی ایک پوری دنیا آباد ہے فلان فلان شہر سے فلان فلان چیز آتی ہے یہ فلان آپ کاروبار کریں اس سے جڑے ہوئے چھوٹے 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 کاروبار ان کی تعداد وہ درجنوں میں پہنچ جاتی ہے لوگ کر رہے ہیں اچھا پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو یا کرونا نے لوگوں کو گھروں تک محدود کر دی ہے تو یہ جو چیز ہے یا یہ جو چیز ہے اس میں آپ سارے ساری رات بیٹھے رہتے ہیں سارا سارا دن اس کی نظر کرتے ہیں چیٹ کرتے ہیں فضول پوسٹیں کرتے ہیں واتس ایپ پہ لگے رہتے ہیں اسی کا مصبت استعمال کر لیں تو بیٹھے بٹھائے آپ ہزاروں روپیہ کما سکتے ہیں ہزاروں روپیہ کما سکتے ہیں دیکھیں پوری دنیا جو ہے وہ آن لائن سروسز پہ منتقل ہوگی ایون اب آپ کھانا جو آپ ہوتل میں جا کے کھاتے تھے آج آپ آرڈر کرتے ہیں تو گھروں میں آ جاتے ہیں اچھا آپ شاپنگ آپ کی کم ہو گئی ہے وہی چیزیں جو آپ بازار لینے جاتے تھے آج وہ آن لائن پوری دنیا میں یہ ہوا ہے کہ تمام ہر طرح کا جو کاروبار ہے وہ یہاں تھا یہاں آگیا ہے لیکن جو آن لائن سروسز دینے والے کاروبار ہیں وہ یہاں سے اٹھ کے یہاں چلے ہیں میں ایک کتاب کا کہہ رہا تھا ہمارے جو پرڈوسر ہیں اپنا رانا اشان صاحب میں ہے یہاں رہا ہے کتاب کا جب پہ جی ہے یہ آن لائن مغالبہ رانا اشان ہے جس کا بیرگ ہرن جیسا مانا ہے ہرن کی کھل ہے اس کو ہے مگر میں نے گاؤ کیا کہ بیرگ سا ہرن بھی لگتا ہے اچھا ہرنوں کا بھی وہ بزرگ کہ اگر شیر آجائے سارے ہرن باگ جائے وہ بیٹھا رہتا ہے سب کو کہتا ہے آپ واپس آجاو شیر آجائے سارے ہرن بایسے نہیں آجائے سست سائر نہیں اچھا وہ میں نے کہا کہ یہاں یہ والی کتاب مغالی ہے کہتا ہے اپنا ایجی سار یا اس کو میں بیرگ ہرن کیا رہا اور اس کے مو سے اپنے آپ کو ایجی سار کہتا ہے ایجی سار یہ آن لائن مغالی ہے کتاب بھی مل جاتی ہے یا اون لائن یعنی ریڈی میٹ کپڑے جوتے ہر چیز ہر چیز میں آپ کو ایک ذاتی تجربے کی بات بتاتا ہوں میرے ایک جاننے والے نوجوان نے مجھے بتایا ہے کہ جی چند دن پہلے جب یہ ظاہر ہے کہ یہ بتانے کے لئے کہ میں ہی نوجوان ہوں میرے جاننے والے ایک نوجوان ہوں میرے جاننے والے ایک بیرگ نے بتایا ہے میں نوجوان تھا بالکل اور مجھ سے ایک دو سال ہی بڑھا ہوگا میں سمجھ گیا ہوں اس کے بیٹے سائد کا دوست ہو اس بندے نے مجھے بتایا آپ ٹھیک ہیں نوجوان بھی نہیں بزرگ اس بندے نے اس نے کہا ہے جی کہ چند دن پہلے اسی کرونا کے دوران میں جب حالات اس نے دیکھے کہ دگرگو ہوتے جا رہے ہیں تو اس نے فیصلہ کیا اور ایک عملی قدم اٹھایا اس نے کہا کہ اس نے کوئی تیرہ چودہ ہزار روپے کے استعمال شدہ کپڑوں کی دو گھنٹیں خریدی ہیں اور اس نے بقاعدہ ان کی پیکنگ کی ہے ان کو اس طریق کی ہے آن لائن بیچنا شروع کی ہے دو ہفتوں کے دوران اکاون ہزار روپے کمایا ہے اس نے دنیا میں اب سارے کاروبار جہاں پر نیچے آئے ہیں وہاں پہ یہ جو کال سروس سینٹر ہے ان کا کاروبار کوئی نیچے نہیں آیا یہ پھر اوپر کی طرف گیا ہے کیونکہ آن لائن سروسز بہت زیادہ ہے تو ظاہر ہے کہ آن لائن سروسز جہاں پہ ہوں گی تو کال سینٹر کا بزنس اوپر جائے گا چھوٹے پہمانے پہ کال سینٹر کا کاروبار کر سکتے اور ویسے بھی انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ یوٹیوبرز اتنا ہے کہ جدہ اگر بائس کروڑ کی آبادی ہے تو اکیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ یوٹیوبر ہیں اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ دو ہزار انیس میں پاکستانی یوٹیوبرز نے بائس کروڑ ڈالر کمائے ہیں اگر آپ کے پاس آئیڈیا جو ہے وہ نیا ہے اگر آپ کے پاس کرییٹیوٹی ہے تو ڈرے نا اس میں بھی آئیں لیکن نئے آئیڈیا کے ساتھ ہے کسے بیٹے آئیڈیا اور فضول اور واعیات اور فاشی پر مبنی چیزیں نا لے اچھے آئیڈیا کے ساتھ اس میدان میں بلکل ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا جب مکان اس نے لیا تھا اس نے یہ نہیں تھا کہا کہ اس سارے علاقے میں سب سے غمزورت مکان ہے مجھے نہیں مل رہا تھا میں اس کی تاریخ تو کرنی تھی ناظرین اسی فیصد قرائدار اور مالک مکان کے درمیان وہی رشتہ ہوتا ہے جو ساس اور بہو کے درمیان ہوتا ہے آج اسی جھگڑے کو لے کے ہمارے شعب میں تشریف لائیں ایک مالک مکان اور ایک قرائدار بہت شکریہ جنیت صاحب آپ نے موقع دیا ہے مجھے اپنی التجاہ بلکہ اپنی آہو بقا سنانے کا جنیت صاحب ساری زندگی محنت کی ہے جی 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 اور جو جوڑا ہے اس کا ایک مکان بنا لیا دسمرلے کا اپنے گھر کے علاوہ تو اس گھر کو سوچا کے قرائے پہ چڑھا کے تو اپنا کشن چلاتا رہوں گا ایک دوست مجھے مل گیا سمی اللہ نے مجھے کہا کہ میرے کو ریلیٹیو ہے ان کو مکان چاہیے تو کہیں دیکھتے ہیں میں نے کہا بھائی میرا ہے وہی لے لو کہنے لگا چشتی صاحب یہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا اگر اولا مکان نہیں مل جائے میں نے کہا یار کوئی بات نہیں آپ میرے بھائیو لو جی اس نے اس شخص کو مکان دلوا دیا میرے سامنے یقین کیجئے مکان کی بات کرتے ہوئے یہ ایک دفعہ بھی نہیں آیا اچھا وہ سمی اللہ ہی آتا رہا تو میں اسی کو دیکھ کے محسوس کرتا رہا کہ کوئی بھلے لوگ ہی ہوں گے مجھے جنید صاحب معلوم ہوتا کہ میرے گھر میں اس آسمانی بلا نے اترنا ہے تو میں کبھی بھی گھر کا رائے پہ نہ دیکھیں آپ کبھی جا کے اس گھر کو دیکھیں یوں لگتا ہے کہ یہاں باقاعدہ پندرہ بیس بندے لگا کے اس کو کھرچا گیا ہے اس کا ستیہ ناس کیا گیا ہے چھتیں جنید صاحب میں ایک دن چلا گیا مجھے کہتا ہے جی چھت خراب ہو گئی ہوئی ہے مجھے یہی تھا کہ تھوڑی بہت کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہو گئی اوپر وہ ٹائلے والے جو لگی ہوئی ہے شاید وہ خراب ہوئی ہو کوئی اٹ وینڈ کوئی اکھڑ گئی ہو اوپر میں گیا ہوں جنید صاحب ٹائلے ہیں ہی نہیں میں حیران ہو گیا میں نے کہا یہ کیا کرتا رہا ہے چھت پہ ایک سائیڈ پوری کبوتروں کا کھوڑا بنایا ہوا ہے اس کے لیے بھائی تم نے مجھے پوچھا ہی نہیں ساری چھتے تم نے توڑ لی ہوئی ہے اوپر جنید صاحب بڑے بڑے پنجرے رکھے ہوئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے لگی نہیں رہا کہ میں نے کوئی انسانوں کو دیا ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے میں نے کوئی جنگل کے جانوروں کو دے دیا گیا کیوں یہ کبوتر پروری کا شوق ہے آپ کو؟ جی بھاو جی میں نے تو دو چاری کبوتر پالے تھے کچھ آ جاتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اس لیے بڑھ گئے ہیں اور دو چار سو گئے ہیں سن رہے ہیں آپ جنید صاحب چڑیہ گھر کھوڑنا ہوا ہے اس نے میرے گھر میں دیکھیں جی جب انہوں نے مکام دیا تھا اس وقت ہی اس کی خستہ حالت تھی جنید صاحب اسے قسم اٹھوا کے پوچھے ہیں جب مکام اس نے لیا تھا اس نے یہ نہیں تھا کہا کہ اس سارے علاقے میں سب سے غمزورت مکام مجھے نہیں مل رہا تھا میں اس کی تعریف تو کرنی تھی میں کیا کروں دو نمبر بند ہے مجھے نہیں پتا چلا اس وقت میں بولا آدمی پھس گیا اس کے پاس اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں جنید صاحب اس نے ایک باہر والا جو کمرہ جو ڈرائنگ روم تھا اتنی پیار سے میں نے بنایا ہوا اس میں چھوٹا سا کام بھی شروع کیا ہوا ہے کیا کام کرتا ہے نمکو پیٹ کرتا ہے جنید صاحب اور جب کرایا لیٹ کرتا ہے میں کہتا ہوں یار تیرا اچھا بھالا ساتھ کاروبار بھی ہے تو کہتا ہے یہ کاروبار نہیں میں تو خود کھانے کے لیے نمکو بناتا ہوں بڑا بڑا عجیب کام اس نے کیا اس گھر میں جب میں نے اسے مکام دیا سال بعد میں ادھر گیا ہوں گھر کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا گرافک اینڈ آرٹ سینٹر گدوں پر ڈیزین بنانے کا کام کرتا رہا ہوں یار کیوں ایسے الزام لگا رہے ہو جنید صاحب پانچ چھے ماہ ہی میں نے کیا یہ کام کھوتوں پر ڈیزین بنانے کا پھر ایک کھوتے نے مجھے دندی کاٹ لی تھی میں نے چھوڑ دیا کھوتے نے کھوتا دندی بڑھا تھے ویسکینوں چڑھے تھے اور برائیٹی بڑھی ہے اس کے کاروباروں میں یہ گدے والے کاموں کے بعد ایک دفعہ میں گیا ہوں تو باہر لگا ہوا بورڈ فضلی سائنس اکیڈمی اس میں کونسی عجیب بات ہے تعلیم ہمارے خون میں دوڑتی ہے میرے دادا جی ہیڈ ماسٹر تھے اور پھر میرا خیال ہے وہ ہیڈ ماسٹر صاحب فوت ہو گئے تھے اس وجہ سے پھر تم نے اکیڈمی بند کر کے اسی ڈرائنگ روم میں چوہے پکڑنے والی کڑکیاں بڑھانی شروع کرتے ہیں ہلو اسلام بیٹا پولیس اسٹریشن ہی جاؤ درخواست لے گئے ہی تھے تو جگتاں شروع ہو گئے چلو اس طرح کر کے دیکھ لو میں بھی سٹے لے آتا ہوں تمہاری ساتھ پشتیں مجھ سے مکان خالی نہیں کروا سکتی سب سے بڑی دھمکی کرائے تھا ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا چھتوں پر چڑھے ہوتے ہیں چاند دیکھنے کے لئے میں اسی وجہ سے چھت پر نہیں چڑھتا چھتے 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 چڑھتا چھتے چاند رات کو سب کو انتظار ہوتا ہے ہر مسلمان یہ اڈیک رہا ہوتا ہے کہ چاند نکلے جو عید کا تو اس کو دیکھا جائے اور اس کو سیلیبریٹ کیا جائے خوشی سے چیخیں مارتے پھر رہے ہوتے ہیں ماں سبائے ان لوگوں کے جو دکاندار ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ جناہی نکلے دیا یہ کوہور لگ جائے ورنہ پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ چاند کا انتظار کر رہے ہیں چاند رات کو چاند دیکھنے کا انتیار کر رہے ہوتے ہیں چاند کی انانوسمنٹ اڈیک رہے ہوتے ہیں کہ چھتوں پر چھتے ہوتے ہیں چاند دیکھنے کے لیے میں اسی وجہ سے چھت پر نہیں چڑھتا جیسے ہی میں چھت پر چڑھتا ہوں جو لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں چھتوں میں فوراں کہتے ہیں انہیں نظر آگیا نظر آگیا نظر آگیا ابھی چو ایک گدہ کہیں دیکھنے کی یار اینکل آئیسو ایس کی انہا چاند دیکھنے کی دیان وارڈیا چاند اگر انہا بھی ہے تو کہہ چاند نے تو بندوں کو نہیں دیکھنا بندوں نے چاند کو دیکھنا ہے یار مگر چاند بھی تھی چاجدہ ہوئے لوگ اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں تجھے کہیں اوپر ٹنگا ہوتے ہیں بتانا بھئی یہ چاہ رہا ہوں کہ مختلف ممالک مختلف طریقے تے سیلیبریٹ کرتے ہیں چال راتو جیسے سعودی عرب میں سعودی جو ہیں وہ جب چاند نظر آجے تو فوری طور پر وہ جو ان کا تلواروں والا روایتی کھیل ہے نا وہ تلواریں نکال کے کھیلنا شروع ہو جائے اچھا اچھا متحدہ عرب امارات میں چاند دیکھنے کے بعد کی روایت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پھلوں کے تحائف بیجتے ہیں ماضی میں ایک روایت یہ بھی تھی کہ چاند رات کو اونٹ ایک دوسرے کو توفہ میں دیا جاتا تھا تگڑے لوگ تھے صاحبِ عزیت دوسرے کو اونٹ توفہ دیتے تھے اونٹ دینے کا جب رواد ہوتا کہتے بھی یہی تھا وہ دیکھو اونٹ نظر آگیا کل چودویں کا اونٹ سا شب بھر رہا اچھا اچھا ایران میں چاند دیکھنے کے بعد زیادہ تر علاقوں میں کشتی کے روایتی مقابلے کروائے جاتے ہیں اچھا جی عزیزی وہ تو عید والے دن کہتے ہوتا ہوں گے پلوان تو عید پر نہیں ہے یار میرا گوڑا نکل گیا ہی رہا تھی اچھا ترکی میں چاند دیکھنے کے بعد لوگ جیشن منانے کے لیے گلیوں سڑکوں پر اکٹے ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلے قبرستان کا رخ کرتے ہیں کیا بات اور وہاں جا کے غریبوں میں میٹھی چیزیں تقسیم کرتے ہیں اور اس کے بعد کمیونٹی ڈینرز کا احتمام کیا جاتا ہے ترکی میں اسی طرح عید الفطر کے پکوان جنہیں ہم روایتی پکوان کہہ سکتے ہیں وہ بھی مختلف ممالک میں مختلف ہوتے ہیں مثلاً اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر دیکھیں تو اس وقت عربوں میں عید کا خاص پکوان جو ہے وہ سرید ہوتا تھا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ترین کھانا ہوتا ہے یہ گوشت کے شوربے میں وہ روٹی کے ٹکڑے کے دیان دیا جاتا ہے آج بھی عرب میں بہت سے لوگ عید کے دن سرید بناتے ہیں اچھا ایران میں عید الفطر کے جو کھانے لگے ہوتے ہیں دستر خان اس میں شیر مال بڑا ضروری ہوتا ہے ایک اور گوشت سے بنی ہوئی خاص ڈش ہے خورش کے خورش اس کا نام ہوتا ہے وہ بھی تیار کی جاتی ہے اچھا پرکی میں عید والے دن کوفتے بنائی جاتی ہیں اور ایک کوئی اسکندر کباب ہوتے ہیں وہ بھی بنائی جاتی ہے وہ بڑی پسند کی جاتی ہے اور پھر پاکستان میں عید الفطر کی لازمی سغاتیں ہیں وہ تو سب ہی جانتے ہیں آپ مائشہ لکاج طور پر گوگا تو بکیدہ لسٹ پہلے ہی لکھ کے جیب میں رکھ لیتا ہے سمائیاں شیر خورمہ اس طرح کی چیئے ساری نہیں لسٹ یہ بناتا ہے شیر خورمہ چودری برکت کے گھر سے سمائیاں علیہاس جٹ کے گھر سے یہ ہے اسی اید پہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں میں اکڑا جا رہا ہوں دیکھیں یہ تم گئے ہو تو یہ اکڑا جا رہا ہے ورنہی نے ادھر ہی اید کرنی کی گوگے اس کی جگت کا یہ ہی بدلہ اس کے کار گاؤ ہی رو جب یہ کور آپ کو مائشہ کی چیز بتا ہوں برے سکین میں سوائیوں کا آگاز مغل بادشاہ اکبر کے دور میں ہوا برے سکین میں سوائیوں کا اکڑا جا رہا ہے وہ سوائیوں نے سوچیا کہ سوائیاں بہت اچھی ہیں ویسے سوائیاں جو ہے نا وہ گندم کے آٹے سے تیار کی جاتے ہیں اور مجودہ سوائیوں کی طرح وہ لنبی ہونے کے بڑے چاولوں جتنی لنبی ہوتی تھی جسے اب ہم پوٹے والی سیویاں نہیں اس طرح کی ہوتی تھی اچھا یہ جدت آئی ہے نا ڈش جدید ڈش وہ پیونیا ہے وہ جو اب لازمی حصہ ہے وہ کئی گھروں کا اید والے دن وہ بھی لائمی کھائی جاتی ہیں بلکہ ایک دوسرے کو گفت بھی کی جاتی ہے اید والے دن کوئی آپ پینٹ پرا کی طرف جاتے ہیں اگر کسی کو شرم ہو اور یہ اقل ہو کہ کسی کے گھر جانا چاہیے اور پیونیاں لے کے جانا چاہیے جو سیالکوٹ سے آئی گیاں اس میں سے ادھی کسی دوست کو دینی چاہیے جس کے ساتھ آپ ہفتے میں چار دن بیٹھتے ہیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے جاکو اس کو دے آئیں اگر آپ نے صوریاں جنی چاہیے جاوے تو ہی کلہ ہی کھاؤ ہاں 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 بہت اچھا اپنی بیگم دے پرامائچ بھی بندو جے کلہ اور رہی جاتے ہیں بلکل یہ اس پیونیاں سیالکوٹ کی سگاہت یار میرے آر تھی آرین دیں تو انہوں بھی لے سیاپا پہلے پیونیاں سیالکوٹ کی سگاہت تو جا کے لے ہو لاؤک ڈاؤن ہے کہاں جن تو اس کے سسرال بھی تو ادھر آکے دیکھے جاتے ہیں تو تو ہی جا کے ادھر لے آیا انہوں نے لاؤک ڈاؤن کچھ کہیں گا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ لاؤک ڈاؤن گٹے نو پہند آئے بلکہ ایک دین میں انہوں کہہ رہے ہیں ایسی کہ سوویہ لاؤک ڈاؤن ایڈا پوند ہے ناظین یہ تھا آج کا اس پیال اور آج کی اچھی بات یہ کہ میں نے زندگی میں دوست نہیں ڈھونڈے دوستوں میں زندگی ڈھونڈی ہے واہ واہ میں بھی کہوں کہ پرسوں یہ میری جیب کیوں پھول رہا ہے دوستی ڈھونڈ رہا تھا میں سمجھ گیا خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی کل حسبحال عید سپیشل میں خدا حافظ